تیسری لہر کے بائیس پاکستان میں اٹھانوے افراد جان کی بازی ہار گئے مجموعی تعداد پندرہ ہزار اکسو چھبیس ہو گئی پانچ ہزار تین سو انتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور میں مال روڈ پر کورونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر دو ٹھئر ترسیل کر دیے گئے لاہور میں کورونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر جرمانے وصول کرنے والا جالی میجسٹریٹ ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درج پی ٹی آئی نے دھائیس سال میں پینتیس ہزار ارب کے قرضے واپس کیے وزیر آزم کا فراش ٹاؤن کی سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب فراش ٹاؤن میں لوگوں کو دو سال میں تیار فلیٹ مل جائیں گے کچھی آبادی والوں کے لیے بھی گھر بنانے کا اعلان سی ڈی اے کا اسلام آباد میں ہاؤسنگ فراٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کا پلان غیر قانونی سوسائٹیز کے اکاؤنٹس فریز کیے جائیں گے میڈیا کوریج اور بل بورز پر پابندی ہوگی پلوٹ کی اندرونی ٹرانسپورٹرز کی بجائے ریجسٹری لازمی ہوگی ایس بی سی اے کنٹرول بلڈنگ چلانے والا ہر مہینے کھربو روپے بنا رہا ہے سب ریجسٹرار آفیس ایس بی سی اے میں زیادہ کمائی ہو رہی ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی کراچی ریجسٹری میں سمات کے دوران ریمارکس نسلہ ٹاور کی تعمیر سے متعلق کیس کی سمات میں کہا نسلہ ٹاور غیر قانونی طور پر بنا ہوا ہے روڈ کی جگہ بلڈنگ بنا رہے ہیں پیسے لے کر سارا کام کیا جا رہا ہے کراچی کو مختیار کاروں میں بار دیا گیا پہلی بار سنا ہے فیروز آباد کا بھی مختیار کار ہے وزیر آلہ سندھ آئیں اور بتائیں یہ مختیار کار کیسے کام کر رہے ہیں عدالت نے نسلہ ٹاور کے مالک کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا تعلیمی اداروں کی بندش کے خلاف آل پاکستان پرائیوٹ اسکول ایسوسییشن کا اسلام آباد میں احتجاج مظاہرین کا نیشنل پریس کلپ سے ڈی چوک کی طرف مارچ ڈی چوک پر پولیس کی بھاری نفری تائیونات وارٹر کینن بھی پہنچا دی گئی ڈی چوک سے پارلیمنٹ کو جانے والی سڑک کو بینرز لگا کر بلک کر دیا گیا ملین میں بڑھتی ہوئی منشیات فروشی اور قبضہ گیری کے خلاف علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے تھانہ سکھن کی خدود میں قبرستان کی زمین پر قبضہ اور بڑھتی ہوئی منشیات فروشی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی سامارو پریس کلپ پر بیوہ عورت کا احتجاج پولیس پر اپنے نوجوان بیٹے کو گم کرنے کا اعظام آلہ حکام سالح بین بوروی پولیس کے خلاف سخت ایکشن لے کر میرے لال کو بازیاب کروائیں بھارت میں ایک ہی دن میں کورونا وائرس کے مزید ایک لاکھ پندرہ ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے مزید ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو چھتیس کیسز کی تصدیق ہوئی جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ سے زائد ہو گئی تیسرے ونڈے میں پاکستان نے جنوبی ایفریقہ کو اٹھائیس رنز سے ہرا کر سیریز جیت لی پاکستان نے میزبان جنوبی ایفریقہ کو تیسرے ونڈے میں شکست دے کر سیریز دو ایک سے جیت لی بابر آزم مین آف دی میچ اور سیریز میں تین سو سے زائد رنز بنانے والے فخر زمان کو مین آف دی سیریز قرار پاکستان کرکیٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمن فخر زمان نے جنوبی ایفریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی کا سلسلہ جانی رکھتے ہوئے مزید ریکارڈز اپنے نام کر لیے تیس سالہ فخر زمان نے بدھ کو سنچورین میں ایک سو ایک رنز کی شاندار ایننگز گھیری جس کے ساتھ ہی وہ اپنے کریئر کے ابتدائی پچاس ایننگز میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاری بن گئے انہوں نے اس فیرست میں زہیر عباس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور مرس سری لنکا دوہزار اکیس کی فاتحہ حسینہ کے سر پر سزد تاج ان کی تلیہ کے افتح ہونے کے جھوٹے دعوے کے باعث اتار دیا گیا تاہم دعوی غلط ثابت ہونے پر انہیں دوبارہ یہ تاج دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی